السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ ومن تبعہم بحسان اللہ ومدین اما بعد فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورطل القرآن ترطیلا ناظرین اکرام جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں وہ رمضان المبارک کے مہینے کے ایام ہیں اور اس مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے اور یہ بات بجا طور پر برحق ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود اس چیز کا اعلان فرمایا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام رمضان کے ہر مہینے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا دور کرائے کرتے تھے اور خصوصیت کے ساتھ آخری دفعہ جو رمضان اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا اس میں جبریل علیہ السلام نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مرتبہ قرآن کا دور کرائیا اور یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ بھی اور اس کے بیشتر افراد بھی اس مہینے میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں قرآن کریم کا زیادہ احتمام کرتے ہیں قرآن کریم سے ان کی دلچسپی زیادہ ہو جاتی ہے قرآن کریم کا ان کے یہاں زیادہ احتمام کیا جاتا ہے اس مہینے کے اندر اور بالخصوص بہت سارے لوگ سلاتِ ترابی کے اندر پورے قرآن کریم کے ختم کرنے کا احتمام بھی کرتے ہیں لہذا یہ کہنا اپنی جگہ بلکل ٹھیک اور درست ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن یہ اللہ رب العزت کی جانب سے مسلمانوں کو سب سے عظیم کتاب عطا کی گئی ہے ان کا یہ آسمانی دستور ہے اور اس کے بے شمار فضائل ہیں مناقب ہیں اور ساتھی ساتھ ہماری شریعت کے اندر قرآن کی تلاوت اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اور اس کی رضا مندہ حاصل کرنے کے لئے انتہائی اہم ذریعہ اور سبب ہے اسے لئے اللہ رب العزت نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم فرمایا ہے اور اسے لئے اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں اور جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے حکام پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی اندر ان کی تاریخ بھی بیان فرمائی ہے لہٰذا آج کی اس نشست میں آپ سے قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی جائے گی کہ قرآن کریم کی تلاوت کی کیا فضیلت ہے اور اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے کیا ہدایت فرمائی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں کیا ارشادات ہیں میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ مزمل کی آیت نمبر چار کی تلاوت کی ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تِرْتِلَى اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہوتا تھا اللہ رب العزت نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ قرآن کا جو بھی حصہ نازل کیا جائے اور آپ کی جانب قرآن کے جس حصے کے بھی وحی کی جائے آپ اس کی تلاوت کیجئے اور اللہ رب العزت نے یہاں یہ بھی ہدایت فرمائی کہ تلاوت آپ اس کی کس طریقے سے کریں کہا وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تِرْتِلَى ترتیل کے ساتھ قرآن کیا آپ تلاوت کیجئے تو قرآن کریم کی تلاوت کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک انتہائی اہم آداب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے سے بتلایا گیا ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے واسطے سے ساری امت کو یہ عدب بتلایا گیا ہے اس لئے قرآن کے مترجمین یا قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے والے اس آیت کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہتے ہیں اقراہ قرآن کریم کی ساف ساف واضح الفاظ میں تلاوت کیجئے اور بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ اے ربی آپ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھئے اور کسی نے مفہوم بیان کیا ہے کہ آپ قرآن کو ساف ساف پڑھئے اور اس کی تلاوت کیجئے اسی لئے چونکہ اللہ کی دانس سے یہ حکم آیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کیجئے بہت ساری احادیث سے بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت انس یا دیگر صحابہ سے جو احادیث اس سنسلے میں مروی ہیں ان سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت بہت ہی صاف صاف ہوا کرتی تھی واضح الفاظ میں آپ تلاوت کیا کرتے تھے اور ٹھہر ٹھہر کر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو بھی اسی بات کی تلقین کی ہے اسی بات کی ہدایت کی ہے کہ قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے بہت زیادہ اجلت کے ساتھ جلدبازی کے ساتھ اور اس طریقے سے اتنی اجلت کے قرآن کریم کی الفاظ ادا نہ ہو سکیں انسان کی سمجھ میں نہ آ سکیں اس سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی ہدایت فرمائی یہاں تک کہ بعد حدیث میں رابیوں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کس طریقے سے پڑھا کرتے تھے بسم اللہ کیسے پڑھا کرتے تھے اللہ پر مد کیا کرتے تھے رحمان پر مد کیا کرتے تھے رحیم پر مد کیا کرتے تھے یعنی ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے اور ہر آیت پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکا کرتے تھے سانس توڑا کرتے تھے تو اتنے واضح انداز میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے یہی ہدایت آپ کی امت کے ہر فرد کو ہر شخص کو ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی قرآن کی تلاوت اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ عمل بہت ہی زیادہ باعثِ عجر و سواب ہے آئیے قرآن کی ایک اور آیت ہے اور اس آیت کی علاوہ اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کی خصوصیت کے ساتھ تعریف بیان کی ہے جو اس کتاب کو اچھے انداز میں اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں لاوت کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کے بعد جو حکام بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی زلطرہ کی سورہ فاطر کی آیت نمبر تیس ہے یہ میرے سامنے اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی تعریف بیان کرتے ہی ذکر کیا ہے ان اللہذین یحتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرہ وعلانیہ یرجون تجارتا لنتبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضل انہو غفور شکور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہذین یتلون کتاب اللہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالی نے یہاں سب سے پہلے اپنے ان بندوں کا ذکر فرمایا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں وَأَقَامُ السَّلَاةِ اور وہ لوگ جو نماز کی پابندے کرتے ہیں وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّ وَأَلَانِيَا اور وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے دیئے ہوئے میں سے علانیہ یا خفیہ طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تین قسم کے لوگوں کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا ہے ان کی تعریف کی ہے سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں سمجھتے ہیں اس کے حکام پر عامل کرتے ہیں دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اس کی پابندے کرتے ہیں تیسرے نمبر پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور خفیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں جو مال کے حقوق ہیں واجبی حقوق ہیں ان کو بھی اس میں بھی مال خرچ کرتے ہیں اور جو نفلی راستے ہیں مال کے خرچ کرنے کے ان میں بھی خرچ کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں اللہ رب العزت سے جو کبھی خسارے میں نہیں ہوگی نقصان میں نہیں ہوگی یہ وہ تجارت ہے کیوں یہ تجارت اللہ رب العزت کے ساتھ ان بندوں کی خسارے میں نہیں ہوگی نقصان میں نہیں ہوگی اس کی وجہ اللہ تعالی نے آگے بیان فرمائی ہے کہا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی کیوں اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو ان کا پورا پورا عجرتہ فرمائے گا اور یہی نہیں کہ اللہ رب العزت ایسے بندوں کی ان عمال کا پورا پورا عجرتہ فرمائے گا ویزیدہم من فضلی اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے مزید اور عطا فرمانے والا ہے ان بندوں کو اور اس کے بعد آیت کی اختتام پر کہا انہو غفورن شکور یقیناً اللہ رب العزت بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور انسانوں کے اپنے بندوں کے ویوب پر پردہ ڈالنے والا ہے شکور اور اللہ رب العزت اس کے بندے جو اچھے کام کرتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں ان کی قدر کرنے والا ہے اپنے بندوں کی عمال کی اللہ رب العزت قدر کرنے والا ہے ان کی عمال کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہے لہذا آیت کے اخیر میں اللہ رب العزت نے یہ بات بتلا دی کہ جو بندے اللہ رب العزت کی اس مغفرت کے مستحق ہوں گے ان میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نمبر پر جن کا تذکرہ فرمایا ہے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے لیے ایک جلیل القدر تابعی ہے مطرف ابن عبداللہ مطرف ابن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے یہ جو آیت ہے یہ قرآن کے قاریوں کی آیت ہے قرآن کی جو تلاوت کرنے والے ہیں قرآن کو جو سمجھنے والے ہیں قرآن کے جو عالم ہیں قرآن کے جو عامل ہیں اس کے حکام پر جو عمل کرنے والے لوگ ہیں یہ ان کی آیت ہیں یعنی ایسے افراد کی اللہ رب العزت اس میں مدھوسنہ کی ہے تعریف کی ہے تو یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان لوگوں کے سلسلے میں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے حکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رب العزت نے مغفرت کا ان کے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ عجر اور ثواب اللہ تعالی نے اپنے پاس سے دینے کا وعدہ فرمائے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اس سلسلے میں کیا ہیں قرآن کی تلاوت کرنا یہ کتنا عظیم کام ہے کتنا بڑا کام ہے اور کس قدر نیکی اور بھلائی کا کام ہے ہمارے لئے کس قدر باعث ہے عجر و ثواب ہے لیکن یاد رہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی حدیث میں یہ نشاندہی فرمائے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا یہ مقام ہے اور یہ عجر و ثواب ہے ان کے لئے یہ اسی صورت میں ہے جبکہ ہماری اس تلاوت کا مقصد قرآن کو سمجھنا ہو اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا مقصود ہو اسی صورت میں یہ تلاوت ہمارے لئے مفید اور کارابد ہو سکتی ہے آئیے دیکھئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اس سلسلے میں کیا ہے پہلی حدیث ہے یہ روایت کرتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا روایت ہے عن عثمان عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو تیسرے خلیفہ راشد ہے وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے قرآن کو سیکھے اور سکھائے کیا چیز سیکھے اور کیا چیز سکھائے ہمیں اور آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے بعض مسلمان یا کہیے مسلمانوں کی بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس افضلیت کی خوشخبریس حدیث میں سنائی ہے وہ افضلیت وہ خیریت وہ بھلائی اس صورت میں اس کو حاصل ہو جاتی ہے کہ قرآن پڑھنا آجائے قرآن کریم کے حروف کی ادائیگی کا طریقہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو گویا کہ اس نے پوری فضیلت حاصل کر لی ہے یا قرآن کریم کو یاد کر لیا جائے اس کے کچھ حصے کو یاد کر لیا جائے یا یاد کرایا جائے اس سے یہ پوری فضیلت حاصل ہو جانی چاہیے اور شاید امت کا یا امت کے بیشتر افراد کا عمل زیادہ توجہ زیادہ دھیان اسی حد تک محدود ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے حروف کی ادائیگی سیکھ لی قرآن حفظ کر لیا اور حفظ کرنے کے بعد قرآن تراوی میں رمضان کے مہینے میں پورا سنا دیا یہی ساری فضیلت کی بات ہے یاد رہے محدثین نے شارہین حدیث نے حدیث کا معنی بیان کیا ہے کہ کون شخص ہے جسے مکمل خیریت اور افضلیت حاصل ہوگی قرآن سیکھنے اور سکھانے کی صورت میں تو کیا چیز سیکھے قرآن اور کیا قرآن کی کو سکھائے دوسرے لوگوں کو اس لیے معنی اس کا یہ ہے من تعلمل قرآن اے لفظہو ومعنہو جو شخص قرآن کے الفاظ کو سیکھے اور سکھائے اور جو شخص قرآن کے معنی اور مفہوم کو سیکھے اور سکھائے اس صورت میں سب سے بہترین انسان اس شخص کو قرار دیا جا سکتا ہے یہ افضلیت مکمل افضلیت ہے یہ افضلیت کا یہ مکمل درجہ ہے اور اس کے بعد انسان عمل کر کے بھی دکھائے یہ مکمل افضلیت کا درجہ ہوا جو شخص قرآن کے الفاظ کو اور اس کے معنی اور مفاہیم کو معنی اور مطلب کو بھی سیکھے اور سکھائے ایسے شخص کے سلسلے میں اللہ کی رسول نے بیان کر دیا ہے کہ سب سے افضل انسان ہے آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کے جو راوی ہیں قَالَ وَأَقْرَىٰ أَبُوْ عَبْدُ الرَّحْمَانِ فِي عِمْرَةِ عُسْمَانِ حَتَّىٰ كَانَ الْحَجَّجِ اس سعید ابن عبیدہ جنہوں نے یہ حدیث ابو عبد الرَّحْمَانِ جو جلیل القدر تابعی ہے ان سے اس حدیث کی روایت کی ہے کہتے ہیں قَالَ وَأَقْرَىٰ أَبُوْ عَبْدُ الرَّحْمَانِ ابو عبد الرَّحْمَانِ سُلَمِ جنہوں نے اس حدیث کی روایت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کی ہے کہتے ہیں کہ ابو عبد الرَّحمان سُلَمِ نے قرآن کی تعلیم دی قرآن سکھایا کرتے تھے قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے کب سے کب تک کہتے ہیں فِي عمرتِ عثمان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دورِ خلافت سے لے کر حجاج ابنِ یوسف کے عراق کا گورنر ہونے تک اس تابعی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی پیشین گوئی کی وجہ سے خوشخبری کی وجہ سے کہ اتنا بڑا عجر و ثواب ہے قرآن کے سیکھنے اور سیکھانے کا کوئی اور پیشہ اختیار نہیں کیا کوئی اور کام اختیار نہیں کیا اس جلیل القدر تابعی نے اپنی ساری زندگی قرآن سیکھنے اور سکھانے میں خرچ کر دی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خوشخبری سنائی ہے کہ اگر سب سے بہترین انسان کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے جو قرآن کے الفاظ کی ادائی کی سکھائیں اس کا معنی اور مفہوم لوگوں کو بتلائیں اور اس کا علم لوگوں کو دے اس لیے اس تابعی نے اپنی ساری زندگی لیازہ اگر اس کا حساب لگایا جائے حضرت عثمان عزی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی ابتدا سے لے کر اور حجاج ابن یوسف کے عراق کے گورنر ہونے تک بعض لوگوں نے بہتر سال ذکر کیے ہیں اور اگر حضرت عثمان کی خلافت کی آخری ایام میں اگر انہوں نے یہ عمل شروع کیا ہے قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کا تو ایسی صورت میں اڑتیس سال ہوتے ہیں غرزق کے اس جلیل القدر تابعی نے پوری زندگی قرآن سیکھنے اور سیکھانے میں کھپا دی لگا دی سرف کر دی صرف اس وجہ سے چونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں حدیث ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری سنائی ہے تو یہ اتنا اونچا مقام ہے قرآن کی تلاوت کرنے والے کا اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے اور سمجھانے والے کا آئیے اس سلسلے میں ایک اور حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پیش کی جائے قرآن کی تلاوت یہ ایک ایسا عمل ہے ہماری شریعت نے دنیا میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے صرف اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نعمتوں کا انتخاب فرمایا ہے کہ کسی انسان کے پاس یہ دو نعمتیں موجود نہیں ہیں تو ایسی صورت میں وہ رشک کر سکتا ہے جس سے عربی زبان میں غفتتن کہا جاتا ہے اگر یہ دو نعمتیں انسان کے پاس موجود نہیں ہیں تو ایسی صورت میں انسان یہ عرضو یہ تمنا کر سکتا ہے بلکہ نہ صرف یہ کہ کر سکتا ہے بلکہ یہ پسندیدہ چیز ہے شریعت کی نگاہ میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ چیز پسندیدہ ہے محبوب ترین ہے کہ انسان یہ خواہش کرے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے فلا شخص کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے اللہ تعالی مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے تو صرف دو نعمتوں کا یہاں تذکرہ کیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت وہ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کی ہے اس پر عامل کرنے کی ہے اگر کوئی مسلمان دیکھتا ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کہ بہت زیادہ قرآن سے دلچسپی رکھتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن پر عامل کرتا ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ انسان جس کو اللہ تعالی نے یہ توفیق نہیں دیئے وہ بھی یہ عرضو کرے یہ تمنہ کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اس نعمت سے نواز دے اور میں بھی اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کروں قرآن سمجھنے کی کوشش کروں قرآن پر عامل کرنے کی کوشش کروں اس کو رشک یا غفتہ کہا جاتا ہے لیکن ہماری شریعت کے اندر حسد جائز نہیں ہے حسد یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے پاس جو نعمت ہے یہ سوچے کہ اللہ تعالی یہ جو نعمت فلا کے پاس ہے یہ نعمت اس سے چھین کر مجھے دے دے ہماری شریعت میں ایسی عرضو تمنہ خواہش دل میں پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالی دوسرے لوگوں کی نعمتیں چھین کے آپ کو دے دے یا بعض لوگ اتنا حسد رکھتے ہیں دوسرے کی نعمت اگر نہیں مل لئی ہے نہ ملے لیکن اللہ تعالی اس سے اس نعمت کو چھین لے اور واپس لے لے یہ بھی عرضو کرنے کی تمنہ کرنے کی یا دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کسی کے ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس سلسلے میں ابن عمر کی روایت ہے کہتے ہیں اللہ کی رسول نے کہا لا حسد الا فی اثنتین یہ حسد یعنی رشک کرنا یہ دو نعمتوں کے سلسلے میں محبوب اور پسندیدہ عمل ہے اگر انسان اس طرح کی خواہش کرے تو شریعت چاہتی ہے انسان ایسی خواہش کرے کیا ہے؟ ایک تو وہ شخص ہے جسے اللہ رب العزت نے قرآن عطا کیا ہے قرآن پڑھنے کا علم اس کے پاس ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا علم اور فن اس کے پاس ہے قرآن کے معنی اور مفہوم کو وہ سمجھتا ہے قرآن پر دن اور رات عمل کرتا ہے آنا اللیل و آنا النہر دن کے عقاد میں بھی قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے رات کے عقاد میں بھی بہرحال زندگی کے سارے معمولات اس کے قرآن کے مطابق گزر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے تو انسان یہ خواہش کرے اپنے دل میں کہ اللہ تعالیٰ فلا شخص کو تو نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے مجھے بھی اسی طریقے سے یہ نعمت عطا فرما تاکہ میں بھی زیانہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرسکوں اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ سکوں اور اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں میں اس پر عمل کرسکوں شریعت کی نگاہ میں اس طرح کی خواہش رکھنا یہ پسندیدہ عمل ہے عارضو کرنا تمنا کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے اور دوسرا عمل کہا وَرَجُلُنْ عَتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَا يُنْفِقُهُ عَنَا اللَّلِ وَعَنَا النَّهَرُ دوسرا وہ شخص قابل رشک ہے جسے اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہے اور صرف مال عطا کرنے کا مسئلہ نہیں ہے بنیادی چیز ہے فَهُوَا يُنْفِقُهُ اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دن رات خرچ کرتا ہے مال کے جو واجبی حقوق ہیں ان کو ادا کرتا ہے یا جو نفلی صدقہ اور خیرات ہیں ان میں خرچ کرتا ہے غریبوں کی مسکینوں کی فقیروں کی محتاجوں کی ہر طرح کے لوگوں کی مدد کرتا ہے اس مال کے ذریعے سے اس کا مقصد یہ نہیں ہے ہے کہ مال کو جمع کر کے رکھا جائے اکٹھا کر کے رکھا جائے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا نہ کیا جائے بلکہ اس مال کے سارے حقوق کو انسان ادا کرتا ہے اگر کوئی انسان آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کی نگاہ میں کوئی ایسا شخص ہے تو یہ خواہش اور عرض آپ کے دل میں پیدا ہو کہ اللہ رب العزت کاش کہ مجھے بھی مال عطا فرمائے اور میں بھی اس شخص کی طرح سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کروں اور اس کے حقوق ادا کروں تو یہ عمل شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ عمل ہے تو حدیث میں دو عمل والے لوگ قابلے رشکے اور انسان کو ایسی خواہش اور عرضو کرنے کی شریعت نے ترقیب دلائی ہے ان میں سے پہلا شخص تھا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن کو سوچتا ہے اور یہ کہ اس کی زندگی کا جو بھی وقت ہے قرآن کی حکام پر عمل کر کے وہ گزارتا ہے لہذا اس سے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قرآن پر عمل کرنے والوں کی قرآن کو سمجھنے والوں کی فضیلت معلوم ہوتے ہیں اور اس عمل کی شریعت نے دیگر لوگوں کو ترقیب دلائی ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں کچھ گفتگو ہوگی وَآخْرُ دَوَانَا الحمدللہ رب العالمين